اس راستے پر ہی میں چلوں جو تیری طرف لے چلے مجھے نہ آنے دوں میں قریب غم میرے ہم دم میرے ہم دم تیری قسم میرے ہم دم یہ تم جس کے ساتھ اوروں کا اپنا غم ہلکہ کر رہی تھی یقیناً تمہارا کوئی عزیز ہی ہوگا میں تمہیں کی بتاؤں لیکن تمہیں بتانے کی پابل نہیں ہے ملائے تھے کہ میں شاید کھلٹ آئیتا ہے اینی اسی کوئی بات نہیں ہے میں ہم ناوٹ بلائنڈ آرائیت دیکھ سکتی ہوں میں آپ مجھو جتنی بھی اپنی محبت پہ یقین دلاتے ہیں لیکن مکیت کتیا ہے شاید آپ کے لئے آپ کے آپ پھو کے فیصلے امتا جائیں اینی 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 تمہیں ایسا نہیں کر سکتی مجھے تمہاری ضرورت ہے اس وقت آپ کی ضرورت کے لئے آپ کی دوسری بیوی ہے اور ایسا بھی کھل آپ کے ساتھ دو دو بیوی ہوگی آپ کا اغم باگنے کیلئے اور اگر وہ بھی کم پڑھے نا تو چوتھی بیلیا نا جو مرضی کہلو جتنی مرضی تانے دے لے لیکن تم مجھے چھوڑتا نہیں جا سکتی سمجھی دوں درمان تو تمہارا ہوتسہ بجا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے پر زندگی میں تمہارے سوا کسی اور کی کوئی جگہ نہیں ہے پس شاہد پس آپ کی اور باتیں مجھے نہیں اچھا سکتی تم کہیں نہیں جاؤ گی انہی سمجھی تم آپ مجھے ہی کہنے کا حق ہو چکے شاہد میرا حق ہے تم پر اور ہمیشہ رہے گا انتیکس سمجھنے کی کوشش کرو مجھے چھوڑتا مجھ جاؤ میں ایتنا محبت کرتا ہوں تم سے یار میں حالات کے ایسے بھامت میں بھس چکا ہوں جاں سے نکلنا میرے پاک مشکل ہے ترسی کھال لیکن ٹیز مجھے چھوڑ کر مات چلا ہے میں نہیں رہ سکتا ہوں تمہارے بغیر شدید محبت کرنا ہوں میں تم سے ٹیز موسیقی 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 کیوں مجھے یہاں دے کر خوشی نہیں ہوئی تمہیں اینی اینی کار اینی 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 رشیدہ رشیدہ اینی کار شاید لان میں ہوں گی وہ لان میں نہیں ہے تو کہاں ہے اینی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے کیا اینی گھر چھوڑ کر چلی گئی تم جانتی تھی لیکن تم نے اس کو روکا نہیں وہ اس کو روکنا تھا نا تم کیا سمجھ رو شاہد کہ میں نے اینی کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہوگی اچھی طرح جانتے ہو تم کہ وہ میری بات نہیں مانتی ہے دو منٹ میں زلیل کر دیتی ہے مجھے کم از کم مجھے جگہ تو دیتی لیکن تم یہ زحمت کیوں کر دیتی ابھی کتنا پاگل ہو تم تو چاہتی یہی تھی کہ اینی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا نا تو وہ یہی سمجھتا اس لیے کہ میرے اور اینی کے بھیج تعلقات ہی کچھ ایسے تھے میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اینی تمہیں بتا کر جا رہی ہے آرے خاندان کی لڑکی آپ نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بھر قدم نہیں رکھتی تمہارے جاگنے کے انتظار کر سکتی تھی وہ اتنی بھی کیا بے سبری تھی کیا ہوا شاید خیریت تو ہے نا بیٹا بہا جی وہ اینی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے کہاں کیسے اور کب مجھے کچھ نہیں بتا کچھ دیر پہلے ہی گئی ہے آخر تمہاری بی بی تمہیں بتائے بغیر کہاں چلی گئی اب تو نہ اس کی ماں ہے اور نہ بھائی پتہ نہیں با با دن جاتا خود بہتا ہے چھوڑ واہ بھئی واہ یہ کس حمل ہے جس کو اپنی بی بی کا ہی پتہ نہیں ہے دیکھ رہی ہے اپنے اولاد کو لیکن ایک بات یاد رکھنا شاہد میاں ہمارے خاندام میں اب تک ایسا کوئی مرد نہیں ہے جس کی بیوی اس کے قابو میں نہ ہو پیٹا فون کر کے معلوم کروں کہ انہی کا ہے اما میں نے کئی بار فون کیا ہے لیکن وہ میرا فون رسیل ہی کر رہی ہے یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے ڈھیل کا عورت مرد کے پاؤں کی دھول ہوتی ہے اور دھول کو کبھی سر پر نہیں سجاتے ہمیشہ مرد کے پاؤں میں ہوتی ہے پاؤں میں لیکن لیکن تم کیا سمجھو گے تمہارے اوپر تو محبت کا بھوت سوار ہے بھوت ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سارے کا سارا قصور صرف میرا ہے تو پھر میں کس سے کہوں اے نہیں تمہاری بی بی ہے آخر آخر وہ گئی کیوں اس گھر سے آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں بابا جان ایسی کیا مسئیبت آن پڑی اس پر جو اس نے گھر سے باہر قدم نکالا ایک بات یاد رکھو اگر عورت ایک بار بھی گھر سے قدم باہر نکالے تو پھر وہ گھر میں نہیں ٹکتا کبھی نہیں پاوہ جان عورت بھی ایک انسان ہوتی ہے آخر کب تک برداشت کرتی وہ ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونے ہی تھا اور پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی آئے کوئی جائے آپ کی ضد و پوری ہو رہی ہے اب دھوم دھام سے کیجئے میرا نکال کچھ ہی کچھ ہی شیش شیش کرن کرن جلدی کرو بہت دیر ہو گئی مجھے سو سوری میں نے الارم بھی لگایا تھا پتہ نہیں کیسے سوتی رہ گئی اچھا کوئی بات نہیں میرا بیک تیار کر دی میں نے بیک تیار کر دی پہلے ناشتہ لگا دو نہیں نہیں کرن میں ناشتہ نہیں کر سکتا مجھے بہت دیر ہو رہی میٹنگ کے لیے پہنچنا ہے یہ کیا بات ہو یا میں ناشتہ کرنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے پہلے ناشتہ لگا دیتی ہوں ناشتہ کر کے جانا ارے یا تم پریشان کیوں رہی ہے میں آفیس میں کچھ کھا لوں گا don't worry ٹیز میں سے سچ کروں میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ تم سے شادی کے بعد میری لائف اتنی اچھی ہو تو اپنے در شاہد یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے گی ہم یہ بھی ہے یہ سکھ ہون آگیا تم اپنے دیاری کروں میں دیکھتی ہوں آریوں تم تم یا اس وقت مہلی کیا ہوئے تیرے ہجر میں لذتیں ویسال کیا بات ہے میری ران کے ہے تجھ سے میری کائنات ہے میرے ہاتھ نے ہے تھاما جب سے تیرا ہاتھ ہے غم نہیں رہا پھر مجھ کا جب سے تیرا ساتھ ہے جب سے تیرا ساتھ ہے سنگ سنگ چلوں اس ہوا کے میں جو سنگ تیرے لے چلے مجھے نہ آنے دوں میں قریب غم میرے ہم دم اینی میری وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک دوست ہو کر میں اتنا برا کیسے کر سکتی اس کے ساتھ مجھے تو خود شرم آرہی ہے ایک دوست دوسرے دوست کے فیلنگز کو سمجھتا ہے مگر میں کیا ہوگے آج تو تمہارے خوشیوں کا دن ہے کس کا ماتم کر رہی ہو تو اممہ آپ نہیں سمجھیں گی کیونکہ آج تک آپ نے کسی سے دوستی نہیں کی نا اس لئے اور اچھا ہی ہوا کچھ نہیں رکھا اس دوستی دوستی اگر تمہاری دوستی کا خیال ہوتا نا اینی کو تو وہ اتنا بات کا بتنگڑ نہ بناتی تمہاری شادی ایک عورت اپنی سگی بہن کو سوٹن کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی میں تو پھر اس کے دوست ہوں تمہی اس کی دوست ہو اس کو تو تمہاری کوئی پریشانی نہیں ہے تمہی بلاو جے اس کے لئے پریشان ہو رہی ہے ایسی دوستی نہیں دے کی بیٹا اب کچھ نہیں رہے گا ہم دونوں میں بس اب ایک ہی رشتہ ہوگا اور وہ ہوگا سوٹن تم بہت بھولیو انمول ارے حوربانو اور اینی نے تو تمہیں اسی دن سوٹن مان لیا تھا جن بھائی ساہد نے شاہد اور تمہارے نکا کی بات کی تھی تو کیا غلط کیا اگر بجو اور اینی کے جگہ پر میں ہوتی تو میں بھی ایسی ہی سوچتی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاید اتنی کھٹیا حرکت کرے گا اب تمہیں کوئی زورت نہیں اس گر میں واپس جانے کی بہت خیال رکھ لیا تم نے اس گر بہت خیال رکھ لیا تم نے اس گر بیاسرہ ہوگی آمی اب کوئی گھر نہیں میرا آمی سمجھ نہیں آنا کیا کروں کوئی آئی نہیں میرا آگلوں والی باتیں کیوں کری یہ ہے نا تمہارا گھر میں ہوں تمہارا ہے نہیں ہم سب تمہارے ہیں تمہیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں تم دونوں کو اپنا سنجھ اس لئے تو یہ آئی ہوں میں بس اب تم یہی راؤ گی اور تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے شاہد نے تمہارے ساتھ بہت برا کی اور اس کی تیسری شادی کا مطلب یہی ہے کہ اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ تم اس گھر میں اب نہیں رہو لیکن تم شاہد بھائی سے دفعہ بات تو کر کے دیکھو کرن تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں شاہد سے بات نہیں کی ہاتھ جوڑے اس کے آگے منت یں کیے مہینے لیکن کچھ نہیں ہو اینی وہ ایک بے حس انسان ہے اس پہ تمہارے آنسووں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا کوئی ضرورت نہیں اب تم اس سے بات کرنے کی بہت مجبور ہو کہ میں نے یہ فیصلہ کی ورنہ کون لڑکی چاہتی کہ گھر بر بات ہو میں چانتا ہوں یہ تمہاری ہمت ہی تھی جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر بھی تم شاید کے ساتھ گزارا کر رہی تھی اب سب کچھ بھول جاؤ میں ہوں نا تمہارے ساتھ آمیر آپ کو آفس نہیں جانا آپ کہہ رہے تھے آپ لیٹ ہو رہے ہیں ہاں اینی میری بہت امپورٹن آمیر امپورٹن سوکے تم جام شام کو بات کر لیگی ٹھیک ہے چلتا اس کا خیال رکھنا پھلیس پھول یہ شہر کی لڑکیاں ہیں ان میں ہماری طرح سے برداشت کا مادہ نہیں ہوتا نہیں اممہ آپ اینی کو نہیں جانتی میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اگر ایسی بات ہوتی نا تو وہ کبھی بھی میری شاہد کی شادی کے بعد اس گھر میں واپس نہ آتی وہ بہت چلاک اور گھنی ہے وہ کیا سوچتی ہے یہ صرف اسے ہی پتا ہوتا ہے ایسے تو شاہد کو کابو میں نہیں کر لیا نا اس نے وہ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو ارے جو ہوا اچھا ہوا ارے وہ خود کیسے خوشیہ منا اینی چلی انمول تو اس گھر میں ہے نا اور آپ شاہد بھول رہی ہیں کہ شاہد کے ساتھ انمول کا نکاح ہونے والا ہے ارے انمول اینی کی طرح خوشیار و چالاک نہیں ہے بس تمہیں انمول اور شاہد کا نکاح روک نہ ہوگا اس کے بعد اس سوچ لیا ہے این نکاح کے وقت انمول اس نکاح سے خود انکار کر دے گی دیکھو انمول جو کچھ ہو گیا نا اسے بھول جاؤ ایسا کرو کہ تم اس نکاح سے انکار کر دو کیسے کیسے بجو میں انکار کرسکتے میرے ہم دم شاید بیٹا کازی صاحب آنے والے ہیں نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ اب آپ جانتی بھی ہے کہ میں کس ٹینشن میں ہوں کچھ بھی ہو بیٹا نکاح تو آج ہی کرنا ہوگا اب اینی سے میرا رابطہ نہیں ہو پار اللہ جانے وہ کہاں ہے کس حال میں ہے آپ اب جان کو سمجھ جائیں میں یہ نکاح نہیں کر سکتا میرا دماغ الجن میں ہے بیٹا یہ تو تمہارے ابباجی کا فیصلہ ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے ابباجی ایک بات کی ٹھان دے ان کو کر کے رہتے میرے ان کے سامنے کوئی بات نہیں چلتی دیکھو بیٹا میں اس وقت بہت غصے میں اس وقت تمہارے بات نہیں سمجھے گی اس لئے تم خود کو پریشان مت کرو لیکن ام اپنے اس دل کو کیسے سمجھاؤ جو ایک پل بھی اس کی یا سے غافل نہیں ہو پارا کہ اچاس میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا کتنے خوش تھے ہم لیکن اس خاندان کی روایت نے مجھ سے میرا سکون میری محبت سب کچھ ہی چین دی رہا ہے اچھلی بات امکو گوش کچھ آگے کی سوچ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج تو میری بیٹی بھور پری لگ رہی ہے اللہ نظر بچ سے بچ آج شاہد تمہیں دیکھے گا تو دیکھتا رہ جائے گا اتنی پیاری لگ رہی کیا بات خاموش کیوں بیٹا سمجھ نہیں آرہی یا ماں کی میں خوش ہوں یا بھر پھوٹ پھوٹ کر رونہ شوق ہرے ہرے تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو بیٹا تم پتہ ہے شادی کا دن عورت کی زندگی کا سب سے حسین ترین دن ہوتا ہے اور تم دیکھنا شاہد تجھے دیکھے گا نا تو ساری نارازگی سارے گلے شک پھول جائے گا مجھے پورا یقین ہے اللہ کے رئے ایسا ہی ہو تم فکر ڈا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا پھلا آپ کو ماما جی بلا رہے ہیں اچھا آو آپ چلیں میں اسے لے کر آتی ہوں ٹھیک یہ بات تم ماننی پڑے گی کہ دلہن بن کر تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو دیکھو انبول شاید میں کبھی کبھی تم سے تلخ ہو جاتی ہوں اس بات کا احساس ہے مجھے مگر میں کیا کروں میرا مزاج ہی کچھ ایسا ہے دیکھو شاید ہم سگی بہنیں نہ سہی لیکن ہماری رگوں میں خون تو ایک ہی خاندان کا ہے نا ہم سوری بھجو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا پہلیا مت بوجھائیں جو جو کہنا ہے صاف صاف کہیں دیکھو میں تمہارا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی انبول میں تمہاری دشمن نہیں ہوں خالہ ذات بہن ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے اس خوبصورے چہرے پر دکھ کا کبھی کوئی سایا نہ آئے چاہی بات تو میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہتی تھی مگر کسی نے میری بات نہیں سمجھی دیکھو انبول جو کچھ ہو گیا نا اسے بھول جاؤ ایسا کرو کہ تم اس نکاح سے انکار کرتا کیسے بھجو میں انکار کر سکتے تم شاہ ہو تو سب کچھ کر سکتی ہو بھجو ماما جی کے تو آپ جانتی ہیں نا اور اممہ اممہ کو تو میں پہلے انکار کر چکی ہوں انبول تم سب کے سامنے اے نکاح کے وقت انکار کر دو نہیں بھجو ماما جی مجھے گوئی مار دیں گے اور اب تو ان کے غصے کو جانتی ہیں دیکھو ان کا غصہ وقتی ہوگا بعد میں سب دیکھا جائے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہاں اتنی حمد نہیں ہے مجھ میں کہ ماما جی سے ٹک رہا ہوں اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنے برے دن گھننے شروع کرتو تم تو مجھے اچھی طرح جانتی ہو انبول کہ میں کیا نہیں کر سکتی تمہاری ایسی حالت کر دوں گی کہ نہ تو تم جی سکو گی اور نہ ہی مر سکو گی برہا اس سے دھمکی سمجھنے کے غلطی مت کرنا پیار سے سمجھا رہی ہوں سمجھ جاؤ آمیر میں اشاہد بات کر رہا ہوں کیسے ہو تم ٹھیک ہو میں آمیر میں بہت پریشان ہوں اینی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تمہیں اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے تمہیں تو صرف شادیہ کرنے سے مطلب ہے نا آمیر تم تو جانتے ہو کہ میں اینی سے کتنی محبت کرتا ہوں صبح سے وہ غلط مکھی گئی ہے میں نے کئی بار اس کے پھون پر ٹرائے کیا مگر پلیز کچھ تو اپنی محبت بھی لاج رکھی ہوتی دیں محبت کا دعویٰ کر لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا محبت کے لیے تم نے اپنی کیا کیا ہے بتا مجھے آمیر تم میری جگہ نہیں ہے وہ اس لیے تم ہر لیے اس سے کچھ کہنا بہت آسان ہے تم جیسا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا شاید میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا کرو گے ایک سوٹن کو تو تم اینی کے سر پر لائی چکے اب دوسری میں لاؤ گے آمیر میں تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گا کہ میں اینی سے کتنی محبت کرتا ہوں میرا خدا جانتا ہے کہ اس اکنا کتنا پریشان ہے میں جانتا ہوں میری تمام تر وضاحتیں فضول ہیں مجھے تمہاری کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو دھوکہ دے بھی ہے جس نے تم سے بے لاؤس محبت کی آمیر خدا کا آواز سمجھ صرف اتنا بتا دو کہ اینی تمہارے پاس ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے ہاں اینی میرے گھر پر ہے اور تمہیں اب اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اسے بھول جو کیونکہ اب وہ تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی اینی اتنا رو کے تم اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہو بلکہ اسے اجازت دے رہی ہو کہ وہ تیسری شادی آرام سے کر لے اس کے علاوہ میں پاس اور آپشن ہی کیا ہے دوسری شادی خود کروا دی تھی میں تیسری شادی کروا دی کی ہمت نہیں مجھ میں اینی کیا ہوا ہے کیوں اتنا رو رہی ہو اور ویسی بھی اب اتنا رونے کا کیا فائدہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا نا آج شاید کی تیسری شادی میں کیا خوشیاں بنا ہوں اینی تمہیں کام کرو تھوڑے دنوں کے لیے نومان بھائی اور آنٹی کے پاس چلی جاؤ تمہیں سٹریس سے دور رہنا ہے یار نہیں ان کے پاس جا کے ان کو آہ سٹریس نہیں دینا چاہتی اچھا تمہیں کام کرو کچھ دن تمہیں در رکو اور اس کے بعد اس کے بعد کیا ہاں کیا چلی جاؤں گی میں نہیں بنوں گی تم پر بوچ کیا پاگل ہو گئی ہو سمجھنے کی کوشش کرو بوچ کیسا اپنوں پر نہ ہی کوئی احسان ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بوچ تو تم کہنا کیا چاہتے ہو یعنی میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم برا نہ مانو تو شاہد سے علیت کی اختیار کر لوں طلاق لے لے اسے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی جان چھوڑا لیں کیسے بھی کرے اممہ انکار تو اسے کرنا ہی پڑے گا نہ ممکن انمول کے ساتھ نگار کی پلاننگ شامل ہے ارے انکار تو وہ کسی صورت بھی نہیں کرے گی انکار کرنا ہوتا نا تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا بلکہ میں تو کہتی ہوں شاہد کو انکار کرنا چاہیے اگر شاہد انکار کرے گا نا تو بھی بات بن سکتی ہے یہ تو انمول پر ہے نا اممہ کہ وہ شادی سے انکار کرتی ہے یہ شاہد سے کہتی کہ وہ انکار کریں البتہ وہ ایک بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے شاہد سے شادی کی تو میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں شادی تو ہو جائے گی نا یہ کیا بھلا اور کیا برا یہ تو ہمارے شاد بہت برا ہوگا تم دیکھتی جو اممہ اگر انمول کی شاہد سے شادی ہوئی تو تو کیا تو میں اسے زہر دے دوں گی شاہد کیا عزت نے آئی میں کہیں بھاگ کے ہوں اس کے لیے ہمت ہونی چاہیے جو آپ میں نہیں ہے باہر میرے اور آپ کے نکاح کا انتظار کیا جا رہے ہیں اور ادھر ہے نہیں جس کا ایک ایک پل عزیت سے گزر رہا ہوگا میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی تو کیا کیا کر سکتا ہوں میں کوئی بھی چیز آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتے یہ شادی نہ تو آپ چاہتے ہیں نہ برجو چاہتی ہیں نہ اینی چاہتی آپ نہ ہی میں چاہتی ہوں تو پھر کس بات کی مجبوری ہے کیوں نہیں بغاوت کر سکتے ہیں شاہد آپ انکار کرتے ہیں سوچیں اگر آپ نے آج انکار نہ کیا تو کس کس کے ساتھ سے آتی ہوگی اینی کے ساتھ بھجوں کے ساتھ آپ کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر میرے ساتھ تم اب مجھ سے یہ بات کہنے آئی ہو جب ہمارے نکاہ کا وقت آیا ہے یہی تو وقت تھا کہنے کا نکاہ کا وقت ہوا ہے نکاہ نہیں ہوا اسٹی پلیز آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گھر میں یہ شہر بلکہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اسے پہنی ہے جو آپ سے محبت کرتی اور آپ کی محبت کی مصطحب بھی وہی ہے کوئی اور نہیں کیسے چلا جاؤں گا کہاں چلا جاؤں گا شے سب کو چھوڑنا منظور ہے یہاں پر تو سب ہے بچوں ہے سب ہے پر اینی کے پاس کوئی میں مجھے 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 کچھ سمجھ میں نہیں آرار مول کیا کروں میں میں بتا رہی ہوں نے آپ کو آپ اپنا پاسپورٹ لو اینی کا پاسپورٹ لو یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اور کبھی بھی محبس مرد آنا جب کسی کو آپ کا خیال نہیں تو آپ کو بھی کسی کا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اینی کے ساتھ کتنی زیادیاں کریں گے ہم ہم سوچیں نہیں کچھ بھی آپ جائیں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلے جائیں میں ایک بار اممہ سے ملکے جاتا ہوں نہیں اگر آپ اممہ سے ملے گے تو وہ آپ کو روپ دے گی یہاں پہ وقت زائع مت کریں اینی کے پاس زائع اسے منائیں یہی سے ہی ہے ہاں یہ دیکھو ٹھیک ہے تم جانتی نہیں ہوں کہ تمہارا کیا حشر ہوگا اسی دہلیج پہ سسک سسک کے مر جاؤ گی یہ سب سوچ کر ہی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کا انجام کچھ بھی ہو جب بہت انتظار کیا اور ان کے کمرے میں گئی تو یہ خط ملا کیا لکھا اس خط میں یہی کی پتہ نہیں کیا بات ہے ہر کوئی اپنے کمرے میں چھپا بیٹھا ہے نہ شاید نظر آرہا ہے نہ حور بانو نظر آرہی ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ادھر انتظار کر کے تمہارے بھائی صاحب کا غصہ پروان چڑھ رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے نہیں نہیں بھا بی آپ چلیں میں لے کے آتی ہنبول میں کیسے تمہارا شکریہ آدھا کروں میں ساری زندگی بھی چاہوں تو تمہارے اس احسان یہ احسان تب ہوگا جب آپ نہیں لکھو ان سم مزیدوں سے دور لے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دیکھیں آپ پریشان نہ ہو میں یہاں پر سب سمبھا ہوں سب کچھ امار بھائی جنسو سال رہے ہیں آپ ان کے کنہ دیں میں ان کا اذکال رہتا ہوں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھی جب بہت انتظار کیا اور ان کے کمرے میں گئی تو یہ خط ملا کیا لکھا اس خط میں یہی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر کیا یہ ملک چھوڑ کر جا رہا اور کبھی واپس نہیں ہوں گا میرا انتظار مت کرنا بھائی یہ بھائی صاحب کہا چلے گے کہاں ہوں جب انہیں پتا لگا کہ شاید جلا گے تو خود بھی چلے گے زبان دی تھی نا تمہیں نگار اس کے اپنے بیٹے نے اس کی زبان کٹ پا دی تو تم سب لوگوں کے سامنے کیا آتے چلے گے وہ بھی شاید کی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچ کہتی تھی وہ ایک نہ ایک دن اپنی اولاد سب کے سامنے شرمندہ کروائے گی اولاد شرمندہ کرے گی نہیں ببا جی ہم سب نے مل کر بار بار اپنے خون کو شرمندہ کی ہے وہ روتا رہا گڑ گڑاتا رہا اگر آپ نے اپنے خاندان کی رسم و رواج کو نبھانے کیلئے اپنی ایک نوٹی اولاد کی ہشیوں کی ملے چڑھا دی انمور بند کرو اپنی زبان یہ بات اسے کہیں کچھ اور غلط نہ ہو جائے اس سے زیادہ اور کیا غلط ہوگا اب یہ ساری زندگی شاید کے نام پر بیٹھی رہے گی اور ہم اپنے شوہر اور بیٹے کا انتظار کریں گے آج کے بعد اس گلدی شاید کا کوئی نام نہیں دے گا مر گیا ہو جو اس کا نام بھی گا ہو بھی مر گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے اے شاہد کو ڈھوندو نا یہیں کہیں ہوگا وہ چلا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھابی مجھے تو ابھی یقین نہیں آرہا کہ بھائی صاحب اور شاہد کیوں یقین نہیں آرہا ہے سب کچھ تو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہ تم زد کرتی نہ ہی میرا بیٹا گھر چھوڑ کر جاتی اور نہ ہی آپ کے بھائی صاحب جاتی میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بھابی میری بیٹی کو تو اکیلے کچھ نہیں ہو جانا تھا تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کم سے کم زندہ تو رہتی نا اب ہم اب ہم ساری زندگی اپنے خاندام کی پارسوں کا انتظار کریں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ضرور واپس آئے ہیں وہ آئینا ہے تمہاری بیٹی کے لیے باہر سے دولہ ضرور آئے گا تمہاری خواہش تو پوری ہوگی نا شاہد شاہد تو میرا شوہر ہے ہماما وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے میرے بچمن سے لے کر آج تک اپنے انتظار کیا میں نے اینی کے ساتھ کو ذل تھوڑے کیا تھا اس وقت کی سزا مل رہی ہے مجھے بتائیں پچمن سے خواب دکھایا آپ نے مجھے یا یہ تمہارا ہے یہ گھر تمہارا ہے سب تمہارا ہے کچھ بھی نہیں میرا سب جھوٹ نکلا ہوں وہ سب جھوٹ کیوں جھوڑ کر گیا وہ مجھے آخر کیوں یہ صدمے میں ہے اسے کچھ دیر کیلئے چھوڑ دو آہ آپ بتاتے کہ انہیں کچھ مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے موسیقی